بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے سوا اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں میں رحیم ہوں میں پالنے والوں ہوں محبت کرنے والوں ہوں ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسی بدل کر دیا ہے مایوس کر دیا ہے اور خوفزدہ کر دیا ہے سورة فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد عالی ہے اگر میں سورة فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو ستر اکونٹوں پہ لاتی جائے ستر اکونٹوں پہ لاتی یعنی ہر آیت کے لیے دس اونٹ ستر سمرات ستر نہیں ہوتا ہے بے شمار عربی میں بے شمار اونٹ اور بطور ثبوت ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے اب میں تمہیں بسم اللہ کی تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے واو کے مطلب ہیں با کے مطلب ہیں تو بسم اللہ کی با پہ عشق کی نماز کے بعد درس شروع کیا فجر کی ازان ہو گئی با کا کبھی سفر تیر نہیں ہوا تھا تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں ادنسا طالب العلم لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے اللہ ہمیں مہربان کر کے رب اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والہ الحمدللہ قہار السماوات والہ سب تعریف ہیں اللہ کی جو سارے چہان جبار ہے قہار ہے غالب ہے پادشاہ ہے رب اسمائے حسنہ جو آئے ہوئے ہیں نی نانوے تیتیس نام اس رب کے اس لئے رب کا نام اسمائے حسنہ میں نہیں ہے رب آپ دیکھیں نہیں لیکن المنتقم کو چھوڑ کر المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا اس لئے اس کو اللہ نے اس میں میرے نبین اس میں ذکری نہیں کیا ہے کہ یہ تو نہ ہیوی ویٹ لفظ ہے اس کو اللہ تعالی نے اپنے تعارف کے لئے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں میں تو تم سے پیار کرتا ہوں وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے میرے پیار کی کوئی انتہائی کوئی نہیں ہے ماں کا پیار تو مختصر سے ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لا معبود ہے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے بادشاہ ہے رب بادشاہ کوت کرتی انہو ربی احسن ماتھوا یوسف الاسلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے میں خیانت نہیں کر سکتا بادشاہ مہربان رہیم پالنے والا اور قرآن کو ختم کیا کل اعوضو بی رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں جو کچھ کموں گا تمہاری محبت میں کموں گا آپ گرومنی دیکھتے ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا وہ بٹھا کہ اس کے موں میں زبردستی دار رہی ہوتی دار رہی ہوتی وہ کہتا کیا مسئیبت ہے میرے لیے وہ اس کو کھلا رہی کھلا رہی کھلا رہی تو میرا رب جب ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کموں گا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کموں گا اور جس چیز سے روکوں گا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا جیسے بچے رو رو کے حلکان ہو جاتے ہیں بچونکی کوئی میری ذد تھی میری اکوری نہیں ہو رہی تھی میں رو 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 کوئی میری پانچ سی سال برا حال ہو گیا کوئی بھی نہیں میری سن آخر میں کہا دیکھو تم نے مجھے کیا باز جلے میں کہا ہونو میں رو رو کے تھا کیا ہونو تا میری گل من ہو نہیں مانی گئی کیوں میری جی ٹھیک نہیں پر مجھے قطع نہیں تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے تو تعرف میں اللہ نے اپنے ربوبیت اپنے رحم کو اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھچتا ہے اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعرف جیسے یہ کئی ساتھی کہتا ہے جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں وہ میں نے ایک لفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئیویت سے رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آگیا سامنے آگیا تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعرف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آگیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا جیسے وہ سامنے آگیا ایا کا ایا ہو نہیں ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے ایا کا تو اس طرح مجھے اپنا آ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے کبھی اے حقیقت منتدر نظرہ لباس مچاسم کہ ہزاروں سجد طلب رہے ہیں میری جبین نیازم مالکیوں میں دین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آگیا کہتا ہے ایا جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لئے اور کس کو پکار سکتا ہوں مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا مدد مانگنا لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھوڑی پھیلائی جاتی ہیں وہ اللہ ہے ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے اللہ ہے اللہ کا لست رہی تیری تسیم مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سننگا مارے جی حالت ہے نا وہ جی ساڑی سنن دا نہیں توڑی موڑ دا نہیں ارے بھائی وہ بے نیاز ہے اور مہربان ہے جس کی چارے موڑ دا اس میں کیا تم مانگنے والے بنو وہ دینے والا ہے لیکن پکارو اسی کو جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ اور جب مدد کے لئے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل مجھے یاد آگیا ایک پڑا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور قرآن کا خلاصہ ہے سورة بقرہ اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے آگے ایک عجب دعا ہے اہد نصرات المستقیم کہ اللہ میں سی درستہ دکھا جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہیں وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز دلی ہوتی ہیں ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا یہ دشمن ہے یہ دوست ہے آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا اپنی کھڑ سے نکلا سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آئے اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تنہوں کھا جارے گی میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیانے میں بکری کو گوشت کھلا اور مر جائے گی نہیں کھائے گی شیر کو گھاس کھلا اور مر جائے گا نہیں کھائے گا کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیڑ سے لے کر آتے ہیں انڈے سے نکلتے ہیں چونٹی سیدھی چلتی ہے راستہ بناتی ہے سیدھا راستہ چلتی ہے پوری لائن چلتی ہے ایک سنٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی کہاں سے ہوگی اللہ کا نظام اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیداشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا اور انسان جانتا نہیں ہے نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہشانتا تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی مانگو کیا اگر میں سیدھا راستہ دیکھا سیدھا راستہ سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا اس سراتل اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھی یا اللہ صبح ہو گئی ہے کام پہ جانا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دیکھا میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے چلتے 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 کچھ ہرہ پھیری ہو گئی کچھ غلط ہو گیا کچھ ٹھیک ہو گیا ظہر کا وقت آگیا آجا آجا اپنے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لئے کیسے سیدھے زندگی گزارنی ہے مجھ سے نہیں گزاری جائے یہ میری مدد کر اللہ نے پھر تازہ دم کیا چل جا پھر ہرہ پھری ہوئی اونچ نہیں چوئے انہوں نے کہا جا اثر میں آجا اثر میں آجا مانگ کیا مانگ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دیکھاؤں چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے یہ درختوں میں چپ ڈال دیا کبھی آم پہ انگور دیکھے گا انگور پہ کریلا دیکھا کبھی شیشم پہ پھل دیکھا اندر میں ڈال دیا گیا ہے تو یہ پھل دینا ہے کون سا دینا ہے کس موسم میں دینا ہے کس رنگ میں دینا ہے کس ذائقے میں دینا ہے کس خوشبو میں دینا ہے کس تاثیر میں دینا ہے تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں اچھا ہی برائی تو لگا آو پھر مانگو اثر میں پھر مانگو پھر جائے کوئی اوچ نہیں چوئے رہے ہیں کہ آجا مغرب میں پھر مانگ کتنا مہربان ہے آجا مانگ یا اللہ پھر گڑ بڑ ہو گئی پھر دیکھا راستہ پھر کہ چلو عشاء ہوگی آجا اب حالانکہ اب تنہیں سو جانا ہے لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں آجا پھر مانگ کہ میں تیری راست صحیح کو ضرور دوں تیرا ہر پل صحیح کو ضرور دوں اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں کہ اہد نصرات المستقیم ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے اور سرات چوڑے راستے کو کر جائے مستقیم سیدھے راستے کو کر جائے یہ ہمارا موٹروے بن گیا ہے ہمارے گھر تک تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ گوجرے جاؤ ٹبے جاؤ رجانے جاؤ پیر مل جاؤ سندیلیاں لے جاؤ عبدالکیم جاؤ دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ وہ چھوڑ کے ہم ڈھیڑ گھنٹے میں یہاں سے پہلے ساڑے تین گھنٹے لگتے تھے ہم ہم سوہ گھنٹے ڈھیڑ گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں یہ صرات اور غیر صرات کا فرق ہے آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا تو کہتا میں راستہ سیدھا راستہ کھلا بھی ہو چھوڑا بھی ہو کھلا بھی ہو چھوڑا بھی ہو تو اللہ کہتا میں قربان جاؤ اور اللہ نے کہا میرا بندہ اے مانگا اے مانگا میں تنہوں موٹر وے تے چڑھا ہوں میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں تو بولے دی چھوگی دی گلیاں کر لکھا نام ہے کہنا بولے دی چھوگی تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہوں گی اور سرات تلوار کو بھی کہتا تلوار کا جو ہوتا ہے نا ایک طرف اس کو بھی سرات کہتا کہ وہ صاف شفاف ہوتا ہے کوئی کھڑا بڑا نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف ہوتا ہے اور جیسے اس سرات تلوار جیسے چیز کو کٹتی ہے تیزی کے ساتھ ایسی اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے جیسے ہم تیزی کے ساتھ آپ گھر پہنچ جاتے ہیں اور مستقیم سرسبز ہو دیکھنے کم میں اچھا لگے نائمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خیزانہ آئے وہ بودہ جس پر ہمیشہ ہریالی رہے وہ نائمہ ہے وجوہ یوم ایدن کبھی ان پر کوئی خیزانہ آئے کی تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ سرسبز بھی مانگ کہیں چاہ پیو کتے کافی پیو کتے بہکے گبہ مارو وہ کوٹے والا راستہ نہ مانگ کالے پہاڑ سورے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے کہ ایسا راستہ مانگ اس میں سبزہ ہو ہریالی ہو پاک باگیچے ہو گلو گل سار ہو اور تجھے پتہ بھی نہ چلے اور تیرا راستہ تیب ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائیں پھر صاحب دوسری دعا بھی منگوائی کہ ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے ایسا راستہ جہاں کھڑے ہوں ایسا راستہ جہاں ٹاکو پڑ جائیں ایسا راستہ جہاں لائٹے بند ہو جائیں ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں کوئی جائے گا تو ایک دب ہم جا رہے تھے رحمی آرخان جا رہے تھے اور جا رہے تھی تا راجنپور سے راجنپور سے آگے تاجہ قلام فرید رحمت اللہ علیہ کا جو ہے شہر مٹھن کوٹ کوٹ مٹھن تو وہ ہم نکلے گپوں میں ہماری زمین نارا جماعت ہمیں یادی نارا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں تو وہ راستہ سنسان ایک دم گاڑی نے چھٹکے کھانے شروع کی تو میں کہا کیوں ہے تیل مک گیا مر گئے تھا اوہی سے تیل پٹرول پمپ بھی کوئی نہیں ایک ہی بڑھنے کوٹ پر ٹن کھائیں دھکالا بھی ہے لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول پمپ اس پر چڑ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر آدھا کی تو ایسے راستوں پر کون جانا مانتا ہے تو غیر المغضوب اللہ تعالیم اللہ وہ راستہ نہ ہو جس کو نہ پٹرول ملے نہ روٹی ملے نہ پانی ملے نہ چائے ملے نہ نہ سوار ملے چلو آج صورت فاردہ کافی